اسلام علیکم ناظرین پاکستان سپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوت سیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنون نیوز نیٹ ورک ناظرین آج میں آپ کی ملاقات ایسے پاکستانی سے کروانے جا رہا ہوں جو اپنی زندگی شیروں کے ساتھ بسر کر رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ یہ شیر کے ساتھ اتنا لگاؤ کہ ان کے ساتھ ہی رہنا ان کے ساتھ ہی کھانا ان کے پاس ہی بیٹھے رہنا آج بھی اس وقت بھی ہم ان کے پاس ہی بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید امداد حیدر شاہ صاحب ان سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے یہ شوک کس طرح پیدا ہوا اور کب سے یہ شیر ان کے پاس موجود ہیں اور کتنے شیر ان کے پاس موجود ہیں آئیے چلتے ہیں تعرف کرواتے ہیں امداد حیدر شاہ سے السلام علیکم کیسے ہیں آپ ماشاء اللہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ شیروں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں کھیلتے کودتے ہیں بیٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں کس طرح شوک پیدا ہوا یہ شوک مجھے شروع سے ہی تھا اور ایک ہی شوک میرا کمپلیٹ سے ہوا الحمدللہ تو اسے ہی اب لے کے چل رہے ہیں بس یہ ہی سٹارٹ اور اینڈ ہے اسی کے اوپر تو شوک اس طرح جب اپنی لائف کی طرح جیسے بچوں کے ساتھ اپنا ٹائم سپنٹ ہوتا ہے انہیں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ کبس تھے جب میں نے ان کو پاس لے بھی رہے ہیں تو تب سے لے کے میں ہم سے پھر ان کو فیڈ کرواتا ہوں تو اٹیچمنٹ ہے ان کے ساتھ ہے لوف بھی ہے اٹھکیلیاں مستیاں بھی کرتے ہیں تھوڑا سا اگریسیب بھی ہوتے ہیں ایک عام جیسے انسان کی کچھ زندگی میں ایسی مومنٹ ہوتی ہیں ڈیفرنٹ اسی طرح ہی یہ کرتے ہیں مطلب تو روٹین ہے اسی طرح ہی ریگلرلی میری ان کو صبح میں یہ میری پیک پیلایا جاتا ہے پھر ان کو فیڈ میں چکن دیا جاتا ہے جیسے جیسے ان کا سائز پڑتا ہے پھر اس کے بعد میں ان کو کھانے میں بھی چینجیں آ جاتا ہے صحیح اتنی ڈائیٹ چینج ہو جاتی ہے کتنی دیر ہو چکی ہے ان جانور کو آپ کے پاس تین سال ہو گئے ہیں اب یہ بڑے ہی کو میرے پاس تو چھوٹے بھی ڈیڈے ڈیئر کی ہیں اس نے تقریباً تین سال ہو گئے ہیں ابھی میرے پاس میں ابھی یہ الحمدللہ بریڈنگ کے لیے بھی سٹارٹ ہے صحیح تو اس کی بریڈنگ کا بھی انشاءاللہ پلان کیا جاتا ہے صحیح بریڈنگ بھی کریں گے اس کی انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تعداد بڑھانے کا بھی سوچ رہے ہیں آپ یہ بچوں کو کتنی دیر ہو چکی ہے بچوں کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں اور بڑے کے ساتھ آپ کی ویڈیوز بھی دیکھی جا رہی ہیں ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ پنچنگ بھی کر رہے ہیں کبھی آپ کو لگا لگتے تو ریگولری رہتے ہیں مطلب آرمز پہ نیلز بکرہ کیونکہ یہ ایک نیسٹرلی کنڈیشن پہ ہیں جیسے ہونے چاہیے تو ان کے نیلز بھی کمپلیٹ ہیں ان کے ٹیتھ بھی کمپلیٹ ہیں لیکن یہ وائلڈ نہیں ہے تو یہ ایک ریگولر ان کو ایک ٹیم کیا جاسے ایسے ٹرین کرنا ہوں تو یہ ریگولرلی فرینڈی بیٹھے رہتے ہیں میرے پاس میں تو کوئی پرابلمز نہیں ہوتی جس طرح آپ نے کھولا چھوڑا ہوتا ہے اس میں بھی یہ نورملی رہتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں نہیں نورملی رہتے ہیں بس ان کی ایک مومنٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ کھیلا جائے ان کے ساتھ ٹائم سپنٹ کیا جائے ایسی فیلنگ وہ چاہتے ہیں وہ اسی فیلنگ کے ساتھ پھر ان کے ساتھ ٹائم سپنٹ کیا جاتا ہے اچھا یہ جانور کی بات تو ہو چکی ہے ایک اور شیر کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ لگاؤ ہے اس کی کیا وجہ ہے سیاسی شیر سیاسی شیر تو وہ تو ایک پارٹی کی وبستگی کے ساتھ ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے ظاہری بات ہے اس نے پارٹی کے لیے ایک جو عزاز اصل کیا ہے جو اس نے سزا کاٹی ہے لاہور زو میں تین دن اسے قیاد کیا گیا تو الحمدللہ پھر اسے ریکاور کر کے ہم باپیس لے آئے ریکاور تو آپ نے کر لیا نون لیگ کے ساتھ آپ کا بہت لگاؤ ہے کیا سیاست میں آنے کا کوئی پلان جی میں بلاسٹ وائس سیر میں پنجاب ٹریڈر ونگ سے بھی بلونگ کرتا ہوں پی ایم ای لین تو ابھی نیکس انشاءاللہ ورک پہ ہیں غریب آدمی کا رہنا جو ہے مجسر نہیں ہو رہا اس پاکستان ملک میں تو آپ کو پتا چلے کہ اب نیکس چند انشاءاللہ منت میں کیا مومنٹ ہوگی صحیح اچھا کیا نئے سال سال تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ کیا حکومت بھی تبدیل ہوتی دیکھ رہے ہیں جی انشاءاللہ جلد از جلد جو ہے یہ مسلم بیگ نون جو ہے وہ پورے لاہور میں مسلم بیگ نون پورے پاکستان میں پورے پنجاب میں اس کی مومنٹ ہے اور یہ قلعہ ہے ایک ایسی مومنٹ پہ تو یہ ہر طرف جو ہے وہ مسلم بیگ نون کے انشاءاللہ شیر نظر آئے گا ماشاءاللہ بات ہماری سیاست کی طرف چلی گئی ہے اب ہم یہ بات کرتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف آتے ہیں کہ ان کا کوئی نام بھی رکھا ہے آپ نے جی ان کا نام گبر رکھا ہوئے اور حارس اور ملکہ فیملز کے ہیں اس طرح کی یہ مومنٹس ان کے تینے کے رکھے ہیں صحیح اچھا اس کے ساتھ میں آخر میں یہ آپ سے محصر لینا چاہوں گا کوئی اگر ہی شوک رکھتا ہے ان جانور کو رکھنے کا شیر پالنے کا ان کو کون سی ہدایات پہ عمل کرنا ہوگا لیکن شیر پالنا مشکل تو ہے اور مشکل سے مشکل طرح ایک چیز یہ ہے کہ جو اتیاد جسے ہم سیفٹی فرسٹ کہتے ہیں کہ اپنے شوک کے لیے کسی انسانی جان کا اجزاء نہ ہو جائے ہمارے شوک میں تو انسٹرکشن وائل لائف سے لینی چاہیے ان کی ریکوائرمنٹ کمپلیٹ کرنی چاہیے تو اس کے بعد پھر یہ شوک کرنا چاہیے ہر شائری شوک پورا کر سکتا ہے جس میں ویل پاور ہے وہ کر سکتا ہے الحمدللہ لیکن یہ ہے کہ اپنے شوک کے لیے کسی کے جان کا جانہ ہو جائے یہ چیز فرسٹ دیکھنی چاہیے آخر میں ایک اور سوال میرا یہ رہی گیا کہ آپ کے بہت ہی فیمس لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہیں وہ کس طرح میں ایکچولی اوورسیز کمیشن کا ایڈوائزر یو ای میں تھا سی ایم پنجاب کی طرف سے تو اس حوالے سے ہماری انڈینز کے ساتھ ایکٹیوٹیز رہتی تھی کونسلیٹ میں بیسی میں پھر کوئی بھی ایوینٹس رہتا تھا تو بولی ووڈ سٹار کے ساتھ بھی رہتی تھی بولی ووڈ سٹار کے ساتھ سلمان شاروخ نکاب سب سے تھی لیکن سنجیدر کے ساتھ ایک اپنے ہی جو پاکستان کے لیے جس میں فیلنگز ہیں اس کے اوپر تو ہمیں بھی ایک آرٹومیٹکلی ایک لیو کنورٹ ہو جاتا ہے اس لیے پھر اس کے ساتھ جو اتینہ اکثر ہماری گیتنگ تو بھئی میں ہوتی ہے آج ہمارے ساتھ سید امداد حیدر شاہ صاحب موجود تھے اور یہ ایسے پاکستانی ہیں کہ جو اپنی زندگی شیروں کے ساتھ گزر بسر کر رہے ہیں اور شیر کے ساتھ ان کا ایسا لگاؤ ہے ان کی سیاسی پارٹی بھی جن کا انتخابی نشان ہے وہ شیر ہی ہے اور اس میں ہمارے ان لوگوں کے لیے میسی بھی تھا کہ جو شیر پالنے کا شوق بھی رکھتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے میری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ